موسیقی نمشکار آدھاب ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب چناؤں بلکل نزدیک ہوتے ہیں تو ہمارے دیش میں اور سرحد پر خاص کر کچھنکچ ایسا ہونے لگتا ہے جسے کی طوفان سامن جاتا ہے بھارت پاکستان کی سرحد سرگرم ہو جاتی ہے اس بار بھی ایسا ہوا لیکن یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا یہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انیس سو نینی آنویر میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی اگوائی والی اٹل بیہاری واجپیئی کی سرکار تھی سرکار کی حالت بہت خراب تھی اس پر تمام طرح کے گمبیر سوال اور ویواد کھڑے ہوئے تھے اس وقت بھی ایسا ہوا تھا کرگل میں جو گھسپیٹ ہوئی پاکستانی گھسپیٹ یہ تھے ان کو سینا کا سمرتن تھا پاکستان کی اور وہ کنفلٹ اتنی بڑھی کی اس کو وار جیسی استطیق کہی جانے لگی حالانکہ اگر دیکھا جائے سینا کی شب داولی تو اس طرح سے فل فریجڈ وار نہیں تھا لیکن ہم اس پر بعد میں آئیں گے پہلے ہم یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہم یہ آپ کو آپ سے سمباد کرنا چاہتے ہیں کہ اس بار جو ہوا ہے پلواما کی گھٹنا پلواما کی گھٹنا کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ اگر سرکشا ہماری واقعی مضبوط ہوتی اگر ہم نے کھپیا تنتر کے حساب سے کام کیا ہوتا جو سوچنا ہے جس طرح سے مل رہی تھی اگر ہم نے وہاں کا جو آواجہی تھی اس کو ٹھیک سے ہم نے اس کو دیکھا ہوتا ہے تو کیا یہ گھٹنا گھٹتی میں کشمیر جاتا رہا ہوں دوستو کشمیر کو میں نے ٹھیک سے دیکھا ہے سمجھا ہے برسوں ریپورٹ کیا ہے لیکن کشمیر میں ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی انجان دھنگ سے چلی جائے کہیں اور وہ بھی الٹی دشاہ میں اس کی شناخت نہ ہو اس کو روکا نہ جائے ایسا نہیں ہوتا وہاں تو جنرلیسٹ کی گاڑیاں ہر پندرہ کلومیٹر پر روک دی جاتی ہیں وہاں پر بیک کیمرہ کافی پینسل یہاں تک کی پین تک چیک کی جاتی ہے اور کچھ ایسا بھی سمائے آیا جب ائرپورٹ پر جوتے اور تمام لوگوں کے کپڑے تک اتارے جاتے تھے کہ بھئی اوپر کے کپڑے کم سے کم آپ نکالیے اور چیک کیا جاتا تھا کیسے ایسا ہوا یہاں بھی سوچنا واقعی ایک کم بھیر بھی شایق ہے کیسے ہمارے اتنے بڑے کافیلے کو جمہو سے سری نگر روانہ کیا گیا ہم اس سوال کو خلحال چھوڑے جاتے ہیں کیونکہ یہ سوال ہم پہلے بھی اٹھا چکے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ اچانک پولواما کے گھٹنا کے بعد ائر سٹرائک ہوتی ہے ائر سٹرائک میں ہماری اور سے دعویٰ کیا جاتا ہے ویدیس اچھیو کی اور سے کہ ہم نے جیش محمد کے تمام جو وہاں پر سیٹیلمنٹس ہیں ان کے جو انفرائسٹرکچرز ہیں ان کو ڈسٹرائک کیا ہے ہم نے کافی آتنکوادیوں کو ختم کیا ہے کتنوں کو یہ نہیں بتایا گیا لیکن ٹیلیویجن چینلوں نے اس کو تین سو سے چھے سو تک بتا دیا ابھی تک کوئی ثبوت وہ نہیں پیس کر شکے لیکن دوسری طرف اچانک پھر ایک ائر سٹرائک پاکستان کی طرف سے بھی ائر سٹرائک ہوئی اور ائر سٹرائک جو ہوئی اس کے بعد فوراً ایک دن بعد پتا چلا کہ ہمارے ایک پائلٹ پاکستان کی حراست میں ہیں اور پائلٹ جو حراست میں تھے ان کو بقاعدے وہاں پر پیش کیا گیا پاکستان کے جو ٹیلیویجن ہیں پاکستان نے بقاعدے ٹوٹ پہلے کیا پھر ان کا ویڈیو جاری کیا وہ خبریں چلنے لگیں پورے دیش میں دوستو ہم یہی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گھٹنا کرم ہے اس میں ایک بڑی بات اُبھر کے سامنے آتی ہے پلواما کی گھٹنا کی کچھ ایک دن بعد آپ کو یاد ہوگا اخواروں میں خبر بھی آئی لیکن اس کو زیادہ توجہ نہیں ملی امریکی راسپٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھارت اور پاکستان میں جو استطی پیدا ہوئی ہو بہت گمبیر ہے اور بھارت کوئی سٹرانگ ایکشن کی بات سوچ رہا ہے سٹرانگ ریسپانس کی بات انہوں نے کہی کسی کو تک تک نہیں معلوم تھا کہ بھارت کیا کرے گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ صاحب کو معلوم تھا یہ ائر سٹرائک سے این پہلے ان کا بیان آیا تھا اور توسری بار جب ہمارے بہادر پائلٹ کو ریحہ کیا گیا یا ریحہ کرنے کا اعلان کیا گیا اسلام آباد اسیس نیشنل اسیمبلی میں وہاں کے پردان منطری عمران خان دوارہ اس کے این پہلے تین ایک چار گھنٹے پہلے ہنوئی میں وہی ڈونالڈ ٹرمپ صاحب آئے ہوئے تھے اتر کوریا کے سپریموں سے بات چیت کرنے اس وقت انہوں نے پریس سے مخاطب جب ہوئے وہ تو اس سمیں انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان میں کچھ اچھا گھٹیت ہونے والا ہے کچھ اچھی خبر آنے والی ہے یہ انہوں نے سوچنا دی اس وقت تک عمران خان کا بیان نہیں آیا تھا اس وقت تک بھارت صرف یہ پریاس کر رہا تھا کہ کس طرح اپنے بہادر پائلٹ کو ہم رہا کرائیں لیکن ڈونالڈ ٹرمپ صاحب دونوں دیشوں کے بیچ سے اچھی خبر اُبھارنے کی بات کر رہے تھے اب آپ سوچئے کسی کو نہیں معلوم لیکن دور دیش کے ایک راست پتی کو معلوم ہے ہم یہی آپ سے سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ انیس سو نینیانویر میں جس کرگل کی لڑائی کی بات کی جاتی ہے سنجوگ ایسا ہے کہ میں ایک ریپورٹر کے طور پر ان دنوں ایک ہندی کے بڑے اخوار کا کرسپانڈنٹ تھا جو کرگل میں ریپورٹ کر رہا تھا کرگل وار کو میں ریپورٹ کر رہا تھا اور کرگل میں اس وقت تک کسی کو پتا نہیں تھا کیا ہوگا لیکن اچانت ایک ایسا وقت آیا وہ سنبھوتا تین جولائی کا دن تھا اور تین جولائی کے بعد چار جولائی کو سنبھوتا تین جولائی کو نواز شریف روانہ ہوتے ہیں امریکہ اور چار جولائی کو یونی لیٹرل ایک طرح سے ایک طرفہ ڈھنگ سے یدھ کے سماپتی کا اعلان ہو جاتا ہے کہاں ہوتا ہے امریکہ سے اس سمیے بل کلنٹن صاحب راشت پتی تھے ہم یہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آکر بھارت مہاردور پاکستان میں یہ کیا ہو مسئلہ ہے کہ امریکہ کے دخل سے امریکہ کی مدھیستہ سے سب کچھ سامنے آ جاتی ہیں چیزیں لیکن اپنے دیش کے پاکستان کے جو پڑوسی ملک ہے جس سے اتنے سالوں سے ہمارا جگڑا ہے اس کے ساتھ کوئی نیگوشیشن کوئی باتچیت ہم نہیں کرتے پردے کے پیچھے کوئی اور کرتا ہے اور سب کچھ سیٹل ہوتا نظر آتا ہے یا کچھ دیر کیلئے لگتا ہے کہ چیزیں حل ہو رہی ہیں کلگل کی کنفرکٹ میں پانچ سب ستائیس سے ادھک جوان ہمارے مارے گئے تھے لیکن ہم یہی آپ سے سوال اٹھانا چاہتے ہیں اپنے دونوں دیشوں کے بارے میں جو پاکستان اور ہندوستان دونوں دیشوں کی بیچ یہ جو لڑائی ہے جو ایک طرح سے سہودر ہیں دونوں پارٹیشن کے ساتھ استطعت میں آئے ہیں بھارت ایک وشال دیش تھا لیکن جب ہم آجاد ہوئے تو دو دیش ہو گئے لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان دیشوں کے پردان منتری ان دیشوں کے جو بڑے حکمران ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ سن سین تالیس کے بعد سے ہی یہ سلسلہ جھگڑے کا شانتی کا جھگڑے کا تھوڑی دیر کے لیے شانتی کا یہ چلتا رہا ہے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں ایک دن میں ایک ٹیلیویجن سٹوڈیو میں جا رہا تھا ایک ڈیبیٹ کے لیے ہماری گاڑی جو چلا رہے تھے سٹوڈیو کے ڈرائیور صاحب وہ ہندی شتر کے تھے انہوں نے ہم سے بڑی اتصکتہ میں ایک بات کہی اس سمئے رام مندر کا بھی مسئلہ چل رہا تھا بھارت پاکستان کے بیس تو کچھ چلتا ہی رہتا ہے بیس بیس میں انہوں نے ایک دن پوچھا ہم سے کہ صاحب آپ آج کون سی بحث ہے تو ہم نے کہا کوئی مندر اندر کو لے کر بحث ہو رہی ہے جو اجدیا والا کہا اچھا پھر وہ اپنے سے کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اور یہ رام مندر کا مسئلہ اگر یہ دونوں سیٹل کر لیں دونوں دیش مل کر یا رام مندر کا مسئلہ تو خیر بھارت کے اندر کا مسئلہ ہے اگر ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ یہاں تیہ کر لیں اور کشمیر کا مسئلہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تیہ ہو جائے تو ہمارے دیش میں شانتی ہی شانتی رہے گی کبھی کوئی اشانتی نہیں ہوگی کبھی کوئی کلہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا یہاں تک تو یہ بھی بول گئے ڈرائیور صاحب میں نے پوچھا نہیں کہ آپ کتنے پڑھائی آپ کی کہاں تک ہے لیکن اس آدمی نے یہ تک کہا کہ ہمیں تو سینہ کی بھی زیادہ ضرورت تب نہیں پڑے گی یہ کہنا ایک ایسے آدمی کا ہے جو نہ ڈپلومیٹ ہے نہ جنرلسٹ ہے نہ ایڈیٹر ہے نہ تو بڑا نیتا ہے لیکن یہی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے سیاست دان کو وہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جو ایک ادنا سا کم پڑھے لکھے آدمی کا جو بامشکل کچھ ایک ہزار روپیہ پاتا ہے تنخاہ اور اپنے بچوں کا بھران خوشن کرتا ہے پڑھائی لکھائی کا انتجام کرتا ہے رہنے کا انتجام کرتا ہے دوائی کا انتجام کرتا ہے اس دیش میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں ایسے لاکھوں کرونوں لوگ ہیں جن کی تنخاہیں کم ہیں جن کی آمدنی کم ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں شانتی ہو جو چاہتے ہیں کہ اس دیش کی سرکار ٹیکس پیئرز کا جو منی جو پیسہ جاتا ہے وہ خرچ ہو پڑھائی میں لکھائی میں دوائی میں روزگار میں انفرائی سٹرپچر بلڈ کرنے میں کھیتی باری کو بہتر بنانے میں ان لوگوں کا ان لوگوں کے اندر کی یہ بھاونہ ہے لیکن اس بھاونہ کو کون روکتا ہے یہ بھاونہ کا دباؤ سرکاروں پر نہ پڑے اسے روکتا کون ہے اسے روکتے ہیں آج کے سیاستدان اور ان کی مدد میں اترے ہوئے کارپوریٹ ٹیلیویزن چینلز کارپوریٹ ٹیلیویزن چینلز جس طرح کا محول اسٹوڈیو میں بناتے ہیں لوگ یہ جو جس ڈرائیور صاحب کی میں نے بات کی اس طرح کے لوگ ان کے پریوار کے لوگ بھی اپنے اس سوال کو بھول جائیں وہ بھول جائیں کہ ان کی تکلیفوں کے پیچھے اصل کہانی ہے سرکار کی بھٹ کی وہی پرات مکتائیں ایسی پریوارٹیز جو واقعی عام آدمی کی پریوارٹیز نہیں ہیں کیا کہتے ہیں آپ اپنے دیش کے سیاستدان جو سب سے بڑے نیتا ہیں جس دن یہ گھاما گھامی مچی ہوئی تھی جس دن ہمارے پائلٹ جو ہے ان کو لے کر تمام سوال تھے ائر سٹرائکز کو لے کر تمام سوال تھے اس دن وہ ایک سبحہ میں کہتے ہیں میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں دیش کا مجاز بدلہ نجرہ رہا ہے دیش کا مجاز کیا بدلہ نجرہ رہا ہے شاید اس بات کی خوشی بڑے سیاستدان کو ہو رہی ہے کہ لوگ پڑھائی لکھائی کا سوال نہیں اٹھا رہے ہیں روزگار کا سوال نہیں اٹھا رہے ہیں رفال کا سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کسان کا سوال نہیں اٹھا رہے ہیں اب لوگ صرف لڑائی بیڑائی کا سوال اٹھا رہے ہیں اس لیے ان کو لگا کہ دیش کا مزاد بدل رہا ہے سبھا منج سے انہوں نے اعلان کیا اور جس ریلی کے منج سے انہوں نے اعلان کیا اس ریلی کے منج پر جو تصویریں تھیں وہ پلواما کے چالیس وے لوگ سینک ہمارے سی آرپی اپ کے جوان جو آتنکی حملے میں مارے گئے تھے ان کی تصویریں تھیں شناؤ کی ریلی میں شہیدوں کے آپ شہیدوں کی بات کرتے ہیں ان کی تصویریں لگانے والے لوگ کہہ رہے ہیں دیش کا مزاد بدل رہا ہے یہی نہیں دوستو انہوں نے کیا بولا پھر آگے بڑی سستی سی تکبندی کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں پھر کوٹ کر رہا ہوں تاکہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو میں دیش نہیں جھکنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا ایسا لگتا ہے کہ 1302 کروڑ لوگوں کی آبادی کا یہ مہادیش صرف کسی ایک ویقتی کے پراکرم کسی ایک ویقتی کی بuddھی سے کیول کھڑا ہے یا سرکشت ہے ایسی بات ہے یہ کیا اس کو آپ کہیں گے ہمارے سینک ہمارے کسان ہمارے نوجوان ہمارے ویجیانی کیا سب پھالتوں ہیں سب ہی بیکار ہیں صرف ایک آدمی اس دیش کو مٹنے نہیں دے گا صرف ایک آدمی اس دیش کی رکشہ کرے گا مجھے لگتا ہے دوستو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یدھ کس کی پرات مکتا ہے اگر ہم اپنے تمام مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ان مسئلوں کو حل کر رہے ہیں جو سن 1947 سے ہی لگتار مہبائے کھڑے ہیں اگر ڈونالڈ ٹرمپ کو معلوم ہو جاتا ہے سارا کچھ اگر بل کلٹن صاحب واشنگٹن میں بیٹھا کر نواز شریف سے سیٹل کرا لیتے ہیں کہ کنفٹ کو ختم کیا جائے تو اتنے نوجوان اتنے جوان اتنے ہمارے سولجر اتنے ہمارے سرکشہ میں لگے ہوئے لوگ کیوں اپنی جان گما رہے ہیں جس وقت پورا کا پورا میڈیا ہمارے بہادر پائلٹ کا انتجار کر رہا تھا ائرپورٹ پر یا باغا آٹاری بارڈر پر اس وقت بھی اسی ہریانہ اور راجستان میں ہمارے انے کئی سینک تھے جو ایک مک سیونٹین کے کریش میں مارے گئے تھے ان کی چیتائیں جل رہی تھیں لیکن کوئی توجہ نہیں تو یہ جو لگاتار شتی لگاتار جو نقصان ہم بھگت رہے ہیں اپنے جوانوں کی اپنے نوجوانوں کی اور اتنا سارا پیسہ اتنا سارا دھن ٹیکس پیئرز کا ہی منی جو بارود گولت اور تمام چیزوں پر جو خرچ کر رہے ہیں ان کا حساب کون دے گا مجھے لگتا ہے آج تھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹیلیویزن چینل آپ کو تھنڈے دماغ سے نہیں سوچنے دے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ بھلا دیں اور جو سیاست دانے وہ چاہتے ہیں کہ چناؤ کا مسئلہ صرف لڑائی اور بھیڑائی کیونکہ رکھا جائے کیونکہ جد کا یہ ماحول وہ چاہتے ہیں کہ بنا رہے ہیں انہی شبنوں کے ساتھ اس بار اتنا ہی نمشکال موسیقی